موسیقی این ایک سو چوبیس زمنی انتخاب نون لیگ نے شاہد خاکہ نباسی کو میدان میں اتار دیا شاہد خاکہ نباسی نواز کریف کے دیرینہ ساتھی ہیں حمزہ شہباز تحریک انصاف حلقے میں اپنا امیدوار فائنل نہ کر سکی غلام مہی الدین دیوان فیورٹ ٹیکٹ ملنے کا امکان وزیر ریلوے کا ایک سال میں خسارہ خاتم کرنے کا فیصلہ وزیر ریلوے شیخ رشید کی زیر صدارت ریلوے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس گوادر ریلوے اور سی پیک کے حوالے سے اہم معاملات زیر خورت شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ریلوے کے کونٹریکٹ اور گھوسٹ ملازمین کو فارغ کیا جائے گا دفاتر میں غائب رہنے والے ملازمین ریلوے پر بوچھ ہیں تین ماہ اسپتالوں میں نمائیہ تبدیلی نظر آئے گی شعبہ صحت کو میاری سطح پر پہنچانا وزیر آزم کا خواب ہے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سرویسز اسپتال میں صوبائی وزیر صحت کے عزاز میں تقریب ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت ڈیم بناو محمد صوبائی وزیر چودری زہیر الدین کا ڈیمز فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان بولے وزیر آزم امران خان کی اپیل پر عوام دل کھول کے پیسے جمع کرائیں گے کل مسالے کلما بورٹ بھی پیش پیش نئے ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے اپی ایک آئیلان ایل ڈی ای سٹی میں اربو روپے کی کریپشن اہا چیما احتساب عدالت میں پیش اہا چیما کی بائیں آنکھ میں انفیکشن کے باعث سوزش اہا چیما پر کریپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے پنجاب پولیس کو نیا سربراہ مل گیا سولوے کومن کے محمد تاہر آئی جی پنجاب تینات پولیس میں اصلاحات اور جرائم پیش آفراہت کی سرکو بھی آوالین ترجی ہوگی تبادلے اور تقرریاں صرف میرٹ پر ہوں گی کوشش ہوگی کسی کے حق تلفی نہ ہو آئی جی پنجاب محمد تاہر کی لاہور نیوز سے گفتگو ملزمان کے خلاف تمام گواہان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ملزم فدا حسین عدالت میں پیش ملزمان کے خلاف تھانا شادرہ میں بارہ افراد کی حلاکتوں کا مقدمہ درج ہے لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور میں شہدہ اور غازی کو خراج اکیدت پیش وائس ائر مارشل ریٹائیڈ عمر فہروق کے شرکت 65 کے جنگ میں قومی ہیروز کے جرد اور بہادری کی یادیں تازہ کی ایزیا کب کی تیاری کذافی سٹڈیا میں قومی ٹیم کا پریکٹس میچ سرفراز 11 کی ٹاس جیت کر شہد ملک 11 کو بیٹنگ کرنے کی داب